مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تیسری سے بارہویں جماعت تک کے لیے ان سی ایف جون تک ہو جائے گا تیار وزیر تعلیم کا اظہار خیال امریتہ یونیورسٹی کے محققین نے آنکھوں کے اشاروں کو تقریر میں بدلنے والا ہندوستان کا پہلا عالی کیا تیار اور مانو کے طلبہ نے سیویل سرویسز پریلیمز امتحان میں کی کامیابی حاصل اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے ٹائمز آف انڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں نساوی کتابوں کے مواد میں تبدیلیوں اور قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کی وزیر تعلیم نے کہا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف انڈیا نئی درسی کتابیں اور ڈیجیٹل انورسٹی نئی قومی تعلیمی پالیسی کے تین اہم جز ہیں اور یہ آلہ سطح پر ہیں درجہ ایک سے تین تک کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں گرما کی تعطیلات کے بعد جب اسکول کھلیں گے نیشنل کیریکولم فریم ورک کے ذریعے سفارش کردہ ان کتابوں کو نافذ کر دیا جائے گا درجہ تین سے بارہ تک کے سلسلے میں ان سی ایف کے لیے حتمی سفارشات اس ماہ تیار ہو جائیں گی وزیر تعلیم نے کہا کہ اس تعلق سے ریاستیں متحد ہیں اور ان سی آرٹی کا مکمل کنٹرول ہے نسابی کتب کے کمیٹیاں اور نگرانی کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں ہمیں امید ہے کہ ان ای پی کی تجویز کردہ اور ان سی ایف کی تصور کردہ تمام کتابیں دو ہزار تئیس تک تیار کر لی جائیں گی امریتہ وشو بدہ پیٹھم کے ہیومنٹیرین ٹیکنالوجی کے محققین نے ہندوستان کا پہلا آلہ تیار کیا ہے جو بولنے سے معذور لوگوں کو آنکھوں کے سادہ اشاروں کو استعمال کر کے دنیا سے بات چیت کرنے کے قابل بناتا ہے نیترواد نامی ڈیوائیس میں کیمرہ ڈسپلی سپیکر کنٹرولر اور ریچارجیبل بیٹری شامل ہے جو ایک بار چارج کرنے پر چھے گھنٹے تک چلتی ہے کیمرہ ساریف کی آنکھ کے اشاروں کا پتہ لگاتا ہے جسے شیرانی نامی مسنوعی ذہانت الگوریتم کے ذریعے خروف تحجی لفظ یا جملے میں تبدیل کیا جاتا ہے اور لفظ یا جملے سکرین پر ظاہر ہوتے ہیں نیترواد مزید ترقی کے ساتھ ملیالم اور ہندی جیسی علاقائی زبانوں میں دستیاب ہوگا ہیومنیٹیرین ٹیکنالوجی لیبز کے ڈائریکٹر پروفیسر راجش کنن نے کہا کہ مواصلات کے لیے ہم نے آنکھوں کے اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئی زبان بنائی ہے جسے نیتروانی کہا جاتا ہے یہ سارفین کو کوئی بھی لفظ اور جملہ بنانے کے لیے تمام چھبیس انگریزی حروف تحجی استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ صفر سے نو تک کے اعداد کو بھی قبول کرتا ہے جس سے سارفین کوئی بھی عدد بنا سکتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کی سیویل سرویسز اگزامنیشن ریزیڈنشل کوچنگ اکیڈمی کے طلبہ نے یو پی ایس سی پریلیمز کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر ایچ علیم باشا کے مطابق عادل حسین اور اسامہ فہیم نے مختصر مدتی کوچنگ حاصل کی اکیڈمی کے اساتذہ نے اگلے مرحلے میں ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے آئی آئی ایم کلکتہ نے مغربی بنگال کونسل اف ہائر سیکنڈری ایڈوکیشن کے ساتھ تعاون کیا ہے تاکہ ریاستی حکومت کے زیر انتظام اور امداد یافتہ اسکولوں کے سربراہان کو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ٹریننگ دی جائے لیڈرشپ پروگرام کے دوسرے ایڈیشن کا پہلا بیعت سترہ اور اٹھارہ جون کو آئی آئی ایم کیمپس میں منقد ہوا آئی آئی ایم کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پروگرام کا پہلا ایڈیشن دو ہزار اکیس بائیس میں منقد کیا گیا تھا اور اس نے پورے مغربی بنگال میں نو سو پچاسی صدر مدرسین کو پانچ بیچوں میں تربیت فراہم کی تھی بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال دوسرے ایڈیشن میں دو ہزار سے زیادہ سربراہان کو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی تربیت فراہم کی گئی مغربی بنگال کونسل اف ہائر سیکنڈری ایڈوکیشن کے صدر چرنجیب بھٹا چاریا نے کہا کہ دو روزہ تربیتی پروگرام میں ریاست بھر کے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی چھتیس گھڑ کے قبائلی اور شیڈیول کاسٹ ڈیولپمنٹ کے شعبے کے تحت چلنے والے پریاس رہائشی اسکولوں کے طلبہ اچھی تعداد میں جے ای ایڈوانس کوالیفائی کر رہے ہیں دانتے وڑا اور کانکیڑ سے نیٹ کے لیے منتخب کیے جانے والے طلبہ نے ریاستی حکومت کے ذریعے فراہم کی گئی سہولیات کی تعریف کی ریاستی حکومت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ جے ای ای ایڈوانس دو ہزار تیس کے لیے اعلان کردہ نتائج کے مطابق پریاس رہائشی اسکولوں کے ایک سو اکتالیس طلبہ میں سے سنتاون طلبہ نے کامیابی حاصل کی ان میں سے اٹھائیس طلبہ کے آئی آئی ٹیز میں اور انتیس طلبہ کے ان آئی ٹیز میں منتخب ہونے کا امکان ہے انہوں نے مزید کہا کہ دانتے وڑا کے چھالیس طلبہ اور کانکیڑ کے ستھتر طلبہ نے نیٹ کی درجہ بندی میں جگہ بنائی ہے ریاست بحار میں وزراء کانسل نے بحار اسٹیٹ سکول ٹیچر اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر ڈسٹیپلینری ایکشن اینڈ سرویس کنڈیشنز رولز دو ہزار تیس کو منظوری دے دی ہے اب ریاستی حکومت سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے ایک الگ کمیشن قائم کرے گی وزیر اعلی نتیش کمار کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایڈیشنل چیف سیکریٹری اس سدھارت نے بتایا کہ مذکورہ رولز دو ہزار تیس کو منظوری دے دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ نئے اصول کے دہت حکومت کمیشن کے ذریعے اساتذہ کی تقروری کرے گی ریاستی محکمہ تعلیم کے ایک سینئر افسر کے مطابق اب پرائمری سے لے کر سینئر سیکنڈری ستہ تک تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار اساتذہ کی تقروری نظرسانی شدہ رہنما خطوط کی بنیاد پر کی جائے گی ملک بھر کی یونیورسیٹیوں اور کالیجوں میں سائنس بائیو سائنس اگری کلچرل سائنس اور انجینئرنگ سائنس سے متعلقہ مضامین میں پی ایچ ڈی کرنے والے طلبہ انورسیٹی گرانٹس کمیشن سے فیلوشپ حاصل کر سکتے ہیں یو جی سی کی طرف سے پیش کردہ ریسرچ فیلوشپ ان سائنسز فور میریٹوریس سٹوڈنٹس اس کا مقصد سائنس کے مضامین میں تحقیق کرنے والے طلبہ کو جدید علوم کے لیے مالی امداد فراہم کرنا ہے یو جی سی کی ریسرچ فیلوشپ کے تحت مقررہ اہلیت رکھنے والے طلبہ کو ماہانہ آٹھ ہزار روپے کی مالی امداد دی جاتی ہے یہ فیلوشپ دو سال کے لیے دی جاتی ہے اس کے علاوہ ادارے کی ماہر کمیٹی کی سفارش کے بعد اس کے مدت کو مزید ایک سال کے لیے بڑھایا بھی جا سکتا ہے آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تیسری سے بارہوی جماعت تک کے لیے ان سی ایف جون تک ہو جائے گا تیار وزیر تعلیم کا اظہار خیال امرتہ یونیورسٹی کے محققین نے آنکھوں کے اشاروں کو تقریر میں بدلنے والا ہندوستان کا پہلا آلہ کیا تیار اور مانو کے طلبہ نے سیویل سرویسز پریلیمز امتحان میں کی کامیابی حاصل آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے فرملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا آپ موسیقی موسیقی